اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکرے موتی فائپ تری ون ایک مچھیرے کا درد بھرا قصہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ظلم سے بچیے علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ازا واجر میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے کہا میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کاندے سے کٹا ہوا تھا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور کسی پر ہرگی ظلم نہ کرو میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا میرے بھائی تیرا کیا قصہ ہے اس شخص نے جواب دیا بھائی میرا قصہ عجیب و غریب ہے دراصل میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا دراصل میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا ایک دن کا ذکر ہے میں نے ایک مچھلے کو دیکھا جس نے کافی بڑی مچھلی پکڑ رکھی تھی مچھلی مجھے پسند آئی میں اس کے پاس پہنچا اور کہا مجھے یہ مچھلی دے دوں اس نے جواب دیا میں یہ مچھلی تمہیں نہیں دوں گا کیونکہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت سے مجھے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے میں نے اسے مارا پیٹا اور اس سے زبردستی مچھلی چھین لی اور اپنی راہ لی جس وقت میں مچھلی کو اٹھائے جا رہا تھا اچانک مچھلی نے میرے انگوٹے میں زور سے کاٹ لیا میں مچھلی لے کر گھر آیا اور اسے ایک طرف ڈال دیا اب میرے انگوٹے میں ٹھیس اور درد اٹھا اور اتنی تکلیف ہونے لگی کہ اس کی شدت سے میری نیند اڑ گئی پھر میرا پورا ہاتھ سوج گیا جب صبح ہوئی تو میں طبیب کے پاس آیا اور اس کے درد کی شکایت کی طبیب نے کہا یہ انگوٹہ سڑنا چروع ہو گیا ہے لہٰذا بہتر ہے کہ اس کو کٹوا دو ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا میں نے انگوٹہ کٹوا کر نکلوا دیا لیکن اس کے بعد سڑان ہاتھ میں شروع ہوئی اور درد کی شدت سے میں سخت بے چین ہو گیا اور سو نہ سکا لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہتیلی کٹ کر نکال دو میں نے ایسا ہی کیا اب درد بڑھ کر پہنچوں تک پہنچ گیا اب درد بڑھ کر پہنچوں تک پہنچ گیا میرا چین اور نیند سب اڑ گئی اور میں درد کی شدت سے رونے اور فریاد کرنے لگا ایک شخص نے مشترہ دیا کہ کہنی سے ہاتھ الگ کر دو میں نے ایسا ہی کیا لیکن اب درد مونڈے تک پہنچ گیا اور سڑان وہاں تک پہنچ گئی لوگوں نے کہا کہ اب تو پورا ہاتھ مونڈے سے کٹوا دینا ہوگا ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی اب لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ تکلیف تمہیں کیوں کر چروع ہوئی میں نے مچھلی کا قصہ انہیں سنایا انہوں نے کہا اگر تم ابتدا میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتے انہوں نے کہا اگر تم ابتدا میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتے اسے کہہ سن کر راضی کر لیتے اور کسی صورت میں مچھلی کو اپنے لیے حلال کر لیتے تو تمہارا ہاتھ یوں کاٹا نہ جاتا اس لیے اب بھی جاؤ اور اس کو ڈھونڈ کر اسے خوش کرو ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی اس شخص نے کہا میں نے یہ سنا تو مچھلی والے کو پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا آخر ایک جگہ اس کو پا لیا میں اس کے پیروں پر گر پڑا اور انہیں چوم کر رو رو کر کہا کہ میرے آقا میرے آقا تم اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو اس نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو میں نے بتایا میں وہ شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھین لی تھی پھر میں نے اسے اپنی کتاب بیان کی اور اسے اپنا ہاتھ دکھایا وہ دیکھ کر رو پڑا اور کہا میرے بھائی میں نے اس مچھلی کو تمہارے لیے حلال کیا کیونکہ تمہارا حشر میں نے دیکھ لیا میں نے اس سے کہا میرے آقا خدا کا واسطہ خدا کا واسطہ دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب میں جب میں نے تمہاری مچھلی چھینی تو تم نے مجھے کوئی بددوا دی تھی اس شخص نے کہا ہاں میں نے اس وقت یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اے اللہ یہ اپنی قوت اور زور کے گھمن میں مجھ پر غالب آیا اور تو نے جو رزق دیا اس نے مجھ سے چھین لیا اور مجھ پر ظلم کیا اس لئے تو میرے سامنے اس پر زور کا کرشمہ دکھا میں نے اسے کہا میرے مالک اللہ نے اپنا زور تمہیں دکھا دیا اب میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ کسی ظالم کی مدد ہرگز نہیں کروں گا نہ کبھی خود ظلم کروں گا نہ ان کے دروازے پر کبھی جاؤں گا اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا اپنے وعدے پر قائم رہوں گا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے جب تمہیں اقتدار حاصل ہے کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو کیونکہ ظلم کا انجام نادامت اور شرمندگی ہے جب تمہیں اقتدار حاصل ہے کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو کیونکہ ظلم کا انجام نادامت اور شرمندگی ہے تنام عینکہ والمظلوم منتبیو یدعو علیکہ وعین اللہ لم تنم تیری دونوں آنکھیں سوتی ہیں اور مظلوم جاکتا ہے اور تجھے بددعائیں دیتا ہے اور اللہ کی آنکھ کبھی نہیں سوتی تنام عینکہ والمظلوم منتبیو یدعو علیکہ وعین اللہ لم تنم تیری دونوں آنکھیں سوتی ہیں اور مظلوم جاکتا ہے اور تجھے بددعائیں دیتا ہے اور اللہ کی آنکھ کبھی نہیں سوتی ایک دوسرے شاعر نے کہا جب ظالم سوار ہو کر دھرتی کا سینہ رونتا ہے اور ہر کرتوت میں حد سے گزر جاتا ہے جب ظالم سوار ہو کر دھرتی کا سینہ رونتا ہے اور ہر کرتوت میں حد سے گزر جاتا ہے فَقِلْهُ إِلَىٰ سَرْفِ الزَّمَانِ فَإِنَّهُ سَيُبْدَى لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي حِسَابِهِ تب تم اسے زمانے کی گردش کے حوالے کر دو کیونکہ زمانہ اس کے سامنے وہ چیز کھول کر رکھ دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی فَقِلْهُ إِلَىٰ سَرْفِ الزَّمَانِ فَإِنَّهُ سَيُبْدَى لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي حِسَابِهِ تب تم اسے زمانے کی گردش کے حوالے کر دو کیونکہ زمانہ اس کے سامنے وہ چیز کھول کر رکھ دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی ماشر کی مولک بیماریاں صفحہ 376 جزاک اللہ رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آمین اللہم اِنَّكَ عَفُو تُحِبُّ الْعَفُ وَفَعَفُ أَنِّي يَا غَفُورُ يَا غَفُورُ يَا غَفُورُ آمین اللہم تُفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَابِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضُلِكَ عَمَّنْ سِبَاكَ آمین اللہم حسن عَاكِبَتَنَا فِي أُمُورِ كُلِّيَا وَأَجِرُنَا مِنْ خِزِي الدُّنْيَا وَأَذَابِ الْآخِرَةِ آمین اللہم اِنِّي أَلَا ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ آمین اللہم اِنِّي يَسْعَلُكَ إِلْمًا نَافِعَ آمین وَرِزْقًا طَيِّبًا آمین وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا آمین اللہم بِكَ أُحَابِلُ وَبِكَ أُصَابِلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ آمین اللہم اَذِهِبْ أَنِّي الْهَمَّ وَالْحُزْنَا آمین اللہم اَجِرْنِي مِنَ النَّارَ آمین اللہم اِنِّي أَوْذُ بِكَ أَنُصِبَ فِيهَا يَمِينًا فَادِرَةً اَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً آمین 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 اللہم اَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي آمین مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِ اللَّهِ أَشْهَادُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا آمین اللہم بارِك لنا فِيهَا آمین اَوْ فِي تَنِي أَوْفَ اللَّهُ بِكَا آمین جَزَ اللَّهُ أَنَّا سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّا هُوَ أَهْلُهُ آمین رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيًا آمین آمین رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُؤَنْزِلَ التَّنْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّبَى آمین أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناص يطيع اللهم بأت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الظاهر فليس دونك شيء اقذ عنا الدين وأغننا من الفقه آمین ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ألا شيد أن الله على كل شيء قدير آمین أسبي الله لدينيه آمین أسبي الله لمن بغى عليه آمین أسبي الله لمن حسدنيه آمین أسبي الله لمن أهمنيه آمین أسبي الله لمن كأدني سوا آمین أسبي الله عند الموت آمین أسبي الله عند المسالة في القبر آمین أسبي الله عند الصراط آمین أسبي الله عند الميزان آمین ربنا لغفور شکور آمین ربنا بتقبل دعا آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا النار آمین اللهم اهدني وارزقني وآفني وارحمني آمین بسم الله على ديني ونفسي وبلدي وأهلي ومالي آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومن ذريتی ربنا وتقبل دعا آمین ربنا اغفر لي ولي والديا وليل مؤمنين يوم يقوم الحساب آمین اللهم اني اعوذ بك من الحم والخزنة آمین اللهم اجرنا من النار آمین سلاللہ تعالیٰ علی وآلہ آلی وآہل بیتی اجمعین آمین سمہ آمین جزاقاللہ گیارہ تین سن دو ہزار پندرہ اللہ اکبر